لاہوریے ہوشیار ڈینگی کے حملے ہو گئے زوردار شہر میں ڈینگی کے ساتھ نئے مریض سامنے آکھے سولہ سالہ دعا راشد، ستر سالہ میسز مصرد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی آٹھ سالہ وائز، پینتی سالہ آئیشہ اور نمان، چالی سالہ عبدالمنان اور انتالی سالہ محمد عمران ڈینگی کے مرز میں مبتلا ڈینگی کا شکار ہونے والوں میں کومک ریکٹر شاہین شاہ حفلی تھی بھی شامل شہر میں مجموعی طور پر مرز میں مبتلاف رات کی تعداد بے آلیس فکر تھی شہر کے پوشش علاقے بھی ڈینگی کے نشانے پر، ایم ایم آلم روڈ پر جنون کیفے سے ڈینگی لاربہ برامر ایسی موڈر ٹاؤن زشان نصراللہ نے کیفے سیل کر دیا مقدمہ درچ مینجر گرفتار جوہو ٹاؤن میں زیر تعمیر عمر اسپتال سے بھی لاربہ برامر اسپتال سربا مہر مقدمہ درچ کر لیا گیا پنجات تاجن یونیورسٹی کے متعدد حیثوں سے ڈینگی لاربہ کی تصدیق ایسی رائیورن نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر درچ کروا تھی ڈینگی کی صورتحال پر جلی انتظامیہ متحریف چیف سیٹریکٹر پنجات کی ذریعہ سارہ ڈینگی کے حوالے سے اجلاس ڈینگی کے بریزوں کو دی جانے والی سہولیات کا چائزہ لیا گیا ادھر انتظامیہ سارہ ڈینگی اور ہفتہ اسفائی مہم کا آغاز ڈیپیڈی کمیشور ایم ڈیل ڈیو ڈیو ایم سی گلوکار ابرار الحق سمیت دیگر کی شرکر لاہور پریس کلپ کے ذریعہ تمام ہفتہ روزہ انتظامیہ سارہ ڈینگی مہم کے حوالے سے میر دا پریس کا انعقاد کیا کیا عوام سے اربوں روپے کی وصولی کے لیے بجلی بوم تایا بجلی ستر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی سفارش عوام سے چھ مہم میں تیس ارب روپے وصول کے جان کے مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز خازہ سلمان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے پروڈکشن آرڈر کی درخواست محترد کر دی اپوڈکشن کا پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر احتجاج ہنگامہ آرائی سے ایوان مچھلی منڈی بن گیا حکومتی اور اپوڈکشن ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف نارے اپوڈکشن کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطابق سابق بدریازم نواز شریف سے میاں شہباز شریف کی ملاقات مولانا فضو رحمان سے ملاقات کے حوالے سے بریفنگ آسان اقبال خاجہ آصف کانونے ٹیم خاجہ حارس آزم نظیر بھی موجود تھے کیسز اور اٹھارہ ستمبر کی سماعت کے حوالے سے بھی مشابت کی گئی گورنر پنجاب چوہدری سرور کا ایک اور احزاز دنیا پر اثر انداز ہونے والی پچاس سکوٹش شخصیات میں چوہدری سرور بیسویں نمبر پر لیک چڑی میں گور احزاز اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے عشائے کا احتمام گورنر چوہدری سرور کو سینڈے کا آوریشنز بھی دیا گیا سابق دور حکومت کے منصوبوں میں ہونے والی کرپشن کو بندقاب کرنے کی کوشش ویفا کے انکوائری کمیشن کا ترکیاتی منصوبوں کے فرانس ریکارڈٹ کے لیے میگا منصوبوں کا ریکارڈ تھا ہے بندہ حکومت کا منصوبوں کے لیے ملازمین کا بینوویلنٹ فنڈ استعمال کرنے کا فیصلہ منصوبے سرکاری فنڈز کی بزائے ملازمین کے بینوویلنٹ فنڈ سے تعمیر ہوں گے نیجی امارتوں میں قائم دفاتر کو سرکاری اداروں میں منتقل کرنے کا فیصلہ ایڈیشن سیکیٹی اور بیل فیر کی سربراہی میں سات رکنی کمیٹی قائم پنجاب میں کی فائز شاری پولیسی نظر انداز وزرا کی فوج زفر موض میں اضافہ کزانے پر بوجھ بڑھ گیا موزدار کابینہ کے ادکان کی تعداد شتیس ہو گئی سابق وزیر اعلی شہباز شریف کابینہ میں چونتیس وزرا تھے غیر جسٹرڈ کمیرشل اور انڈسٹریل کنیکشن ہالڈر بجلی سارفین کے خلاف کار روائی ایف بی آر اور لسکو کے شراق سے ستاون ہزار سات سو سارفین تو کنیکشن منقطع کرنے کے نوٹسز جاری پنجاب ریوینی آتھارٹی کی نا اہلی یا عملے کی غفلت پہنش علاقوں میں قائم انیس ریسٹورنٹ ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہو سکے غیر جسٹرڈ ریسٹورنٹس کو کمپلسٹریل ریسٹریشن کے نوٹسز جاری پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیو آتھارٹی کے سکولوں کے انتظامے کے فنڈز نہ ملنے پر احتجاج مختلف اضلاع سے آئیف سکولوں کے ساتھ زاکیہ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا مظاہرین کہتے ہیں کہ چار ماہ سے پیما کی جانب سے فنڈز نہیں دیے جارہے تینٹالیس سکولوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا کیا سی پی آفس کے باہر مومر خاتون سے بدسلو کی کیا معاملہ پولیس کی اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے فنکاریاں خاتون بشینا بی بی کے بزائے کندن بی بی کے نام سے مقدمہ درز کر لیا مومر خاتون بشینا بی بی انصاف کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئی فرحان علی شاہد وکٹ کی وساطہ سے اندراج مقدمہ کی درخواست ستا ہے لیسکو میں گریڈ سٹیشن کے لیے کروڑوں کے ناکس پاور ٹرانس فارمر خریدنے کا انکشاف کمپنی کے ستائیس میں سے بیس پاور ٹرانس فارمر خراب ہو گئے سندر کے علاقے اٹامک سکیم میں دو نوجوانوں کی تیرہ سالہ بچے سے بدفیلی متاثرہ بچے کے والد کی مدیت میں تھانا سندر میں مقدمہ درچ دویا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ کا گرین ارازی استعمال کرنے کا فیصلہ پھاٹھا بورڈ گرین ارازی کو براؤن ارازی میں منتقل کرنے کے لیے وزیرالہ سے منظور ہی لے کا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایم ڈی واسا نے ہیڈ آفیس کی چھتوں دفتر میں موجود گملوں کا معاینہ کیا سید زاہد عزیز کہتے ہیں کہ فیلٹیشن پلانٹ کی صفائی کا خیال رکھا جائے گتاہی برتنے پر افستران کے خلاف کا روائی قائم دیا ہورسینڈ کٹل شو اور قومی سنتی نمائش منقل کروانے کا فیصلہ کمیشنر آصف بلال لوڈی کی ذریع صدارت اجلاس آئندہ سال مارچ میں ہورسینڈ کٹل شو کروانے کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس سنتی نمائش روا سال نومبر میں منقل ہوگی جس میں چھوٹی سنتیں اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گی جوڈیشل اکیڈمی میں چھتر ججز کا دوسرا چھے روزہ جنرل ٹریننگ پروگرام قائم مکام چیس جسٹریس مامون رشید شیخ کی اتتاہی سیشن میں شرکت کہتے ہیں کہ انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے تربیتی پروگرام کروا رہے ہیں بی جی جوڈیشل اکیڈمی حبیباللہ آمیر سمیت دیگر کی شرکت سرسبزو شادہ پاکستان مہین قائم مکام چیس جسٹریس آئی کورڈ مامون رشید شیخ نے پوضہ لگایا کہتے ہیں آلودگی کے خاتمے کے لیے گرین پاکستان بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کو سرسبزو شادہ پاکستان کی منتقلے کی ذمہ داری ہم سب پر آئید ہوتی ہے بریٹی شائی کمیسٹر نے بادشاہی مسجد پر کالی گھٹاؤں کی تصویر ٹوئیٹ کر دی ٹومیس پریو کہتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے حسن نے ہمیشہ ہی مجھے متاثر کیا بولے آج تو بادشاہی مسجد ڈرامائی حد تک خوبصورت اور متاثر کن تھی بھارت سے آئے سکھیاتیوں کی گریٹر اقبال پارکام حضرت جی سنگھ کی موڑی پر یاتریوں نے اپنی عبادت کی سکھیاتیوں کا کہنا تھا کہ لاہور آ کر اپنے ملک جیسا پیار اور محبت ملی ہے شہر کی بزنس کمیونٹی کے بڑے الیکشن کی بڑی سرکرمیاں پیار فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں قائدین کا شاہ علم مارکیٹ میں پاور شو بکروں کا صدقہ اور پرندے آزاد کیے کہ مدینہ الیکٹرک مارکیٹ کی جانب سے بھی شاندار استقبال اوڈر ٹرک اڈڈا میں لاہور بزنس مین فرنٹ کے احساس میں چلسے کا احتمال اور پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز اور فروٹ مارکیٹ کے تاجروں کی شرکت میکمیک سائز اور جی ای زی کے تعاون سے پروپٹی ٹیکس ریفارنس ریوینیو میں اضافے کے لیے کانفرنس پروپٹی ٹیکس کے سروے کے لیے تجاویز دی گئیں صحبائی وزراء سیکرٹی ایکسائز ڈی جی ایکسائز میں دیگر افسران کی شرکت لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے ذریعہ تمام انکم ٹیکس ریٹن دوہزار انیس کے حوالے سے سی مینہ صدر لاہور ٹیکس بار خورم شہباز بٹ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار ملازمین کے لیے تنخواہ سے ٹیکس کھٹوتی کے باوجود اپنا گوشوارہ جمع کروانا لازم ہے آرپیو کوہار کی بالیدہ اور جسٹریس ریٹائر عبدالحفیز سیما کی اہلیہ کی نماز ہے جنازہ دا قائم کام چیف جسٹریس آئی کارڈ مامور عشید شیخ سی سی بی او ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایڈیشنل آئی جی ازارمید کوکھر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر سیید قرم سیکرٹی لاو اینڈ آرڈر سابق ایس پی سی آئی ای امر ورک لیگی ایم پی اے چہدری شہباز جسٹریس ریٹائر ایچ شاہز احمد چہدری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت ہے موسیل ویگ نون کی رہنما اور سابق صوبائی وزیر میاں مجتبا شداؤ رحمان کی آج ساتھ کی را لیگی رہنما اور کارکنان کی جانب سے مبارک بات اور نیخ خواہشات کا اظہار جسٹریس عمر عطا بندیال اور ڈسٹریک اینڈ سیشن جنج محمد اکمل خان کی آج سال کی را ساتھی ججیز بکلا اور عزیز و کارکنان کی جانب سے مبارک بات اور نیخ خواہشات کے پیغامات سری لنکا کے خلاف سیریز پی سی بی نے بیس ممکنہ کھراریوں کو تربیتی کیمپ میں طلب کر لیا سابق کپتان محمد حفیظ اور شویر ملک ٹیم سے ڈرو عمر اکمل اور احمد شہزاد کے نام ممکنہ کھراریوں میں شامل پاسٹ بازوئیس شاہین شاہ افریدی ڈینگی بکھار کے باعث ٹیم میں شامل نہ ہو سکے اور لولی وڈ انڈسٹری کی نئی فلم دال چاول کے پاسٹر کی لانچنگ تقریب فلم کے فنکاروں اداکاروں مومنائی قبال سائمہ سلین احمد صوفیان سمیت فلم ہدایتکار اور دگر ٹیم امران کی شرک ہے